یوکرین پار تابر توڑ حملے کے بعد یوکرین کے راشپتی زلنسکی نے اپنے وار کمانڈرز کے ساتھ کافی اہم بیٹھک کی اس بیٹھک میں روس کے حملوں کو روکنے کا پلان تیار کیا گیا لیکن پتن سینہ اتنا بھیشن پراہار کر رہی ہے کہ یوکرین کا ہر پلان دھواں دھواں ہو جاتا ہے اب سوال یہ ہے کہ کیا پتن نے اپنا آپریشن فریڈم لانچ کر دیا ہے اگر ہاں تو یہ آپریشن فریڈم آخر ہے کیا آپ دیکھئے اس ایکسکلوزیف ریپورٹ کے ذریعے اب تک کا سب سے بڑا حملہ اب تک کا سب سے بڑا ودوانسک پرہار اب تک کا سب سے بناشک ہوا یوکرین میں بہت بڑا سنگھا آدھا درجن شہروں میں مچ گیا ہاہا کا پتن کا آپریشن فریڈم آن ہو گیا ہے یوکرین میں کوہرام مچ گیا ہے جی وی نائن بھارت ورش نے چوبیتھ ہنٹے پہلے جس بات کا دعویٰ کیا تھا وہ سچ ہو گیا ہے پتن نے یوکرین کے ڈرون حملوں کا بہت ہی وناشت بہت ہی ودوانسک پتہ لے لیا ہے یوکرینی سیلہ نے موسکو کو ڈرون سے دہلانے کی کوشش کی تھی پتن نے اب یوکرین کا حساب کر دیا پتن کے آدیش کے بعد روسی سینا نے یوکرین کے آدھا درجن شہروں پر اتنی مسائلیں داگی کہ سب کچھ تہس نہس ہو گیا یوکرین کے ان پانچ شہروں پر روس نے ایک ہزار مسائلیں داگی روس کے حملے میں قریب سات سو امار تھے یوکرینی سینا کا وار روم دو سو سے زیادہ یوکرینی جوان مارے گئے روسی حملے کے بھیشن پرہار سے پس تھی یوکرین اس وقت شوک منا رہا ہے چیرنی ہیو میں روسی سینا نے کچھ اس طرح سے بیدوانسک دھوا بول گیا یہاں ایک کے بعد ایک کئی سکندر مسائلیں گری تا برطور دھماکے ہوئے اور کئی سرکاری امارتے دھوست ہو گئے روسی سینا کے ٹارگٹ پر یوکرینی ڈرون سینا کا وو کمانڈ سینٹر تھا جہاں موسکو پر ڈرون حملے کی پلاننگ ہوتی تھی روس کے اسکندر مسائل نے اسے بھی تہس نہس کر دیا چیرنی ہیو میں روس کے حملے میں ساتھ لوگ مارے گئے ایک سو پچاس لوگ خیل ہو گئے چیرنی ہیو میں روس نے اتنا بڑا وناش کیا ہے کیا پاتھ کال لگ گیا ہے تین دن کا شوک موشد کر دیا گیا ہے روسی سینا نے یوکرین کی راجہانی کی پر کئی مسائلیں داگی اور اس حملے میں یوکرین کی کئی سرکاری عمارتیں تھوست ہو گئے روس کے پرہار سے یوکرین کے تین تین اے ڈیفنس سسٹم تباہ ہو گئے اور جس کے بعد کیو میں ایک کوہرہ مچ گیا روس کی مسائل یوکرین کے گرہ منترالے پر آ کر گری گرہ منترالے کی پلڈنگ کا ایک بڑا حصہ دھوست ہو گیا حملے میں کئی لوگ لہو لوہان ہو گئے خمل نسکی میں روسی سینا نے قریب تین سو مسائلوں سے بھیشار پرہار کیا اچھا ایک میں چھوٹ سو عمارتیں ملوے میں بدل گئے یوکرینی سینا کی پوری فرنٹ لائن سٹاف ہو گئے کوپیانس میں تو یوکرینی سینا کو سرینڈر کرنا پڑا روسی سینا نے سابرتوڑ حملہ کر کوپیانس پر کبسہ قائم کر لیا کوپیانس کے کئی سنیاٹے تباہ ہو گئے حملے میں چوالیس یوکرینی سنیک مارے گئے سومی میں روس نے چوبیس گھنٹے کے اندر دو سو عرطالیس بسائلے دا گئے اور اس سے سومی میں تراہیمام مچ گیا سومی میں یوکرینی سینا کے دو دو ہتیاں ڈپو ختم ہو گئے جس کے بعد اس ہتیار کے جکیرے میں بڑی تباہی مچی ہے روسی سینا نے چوبیس گھنٹے میں جو اس طرح کا حملہ کیا ہے وہ اعلان کر رہا ہے کہ اب یوکرین کا بچنا اسمبھو ہے دنیا کے ٹاپ بور ایکسپرٹس کا تاوہ ہے کہ یہ یوکرین پر اب تک کی سب سے بڑی سٹرائک ہے روس نے اس سے پہلے یوکرین پر اتنا بڑا مسائل پرہار کبھی نہیں کیا تھا پوٹن سینا نے یہ مسائل حملہ اس وقت کیا جب جیلنسکی سویڈن دورے پر تھے پوٹن کے پرہار کی خبر پہنچی تو جیلنسکی کو صد مالک ہے جیلنسکی نے روس کے اس حملے کو آتنکوادی حملہ بتایا ہے انہوں نے کہا روسی راشترپتے پوٹن آتنکوادی بن چکے روس مسائلوں سے یوکرین میں سنگھار کر رہا ہے روس کے حملے میں پڑی اتداد میں عام لوگ مارے جا رہی ہیں روس کے خلاف دنیا کو ساتھ آنا ہوگا جیلنسکی نے پرشیمی دیشوں سے مدد مانگی ہے لیکن روسی سیکیورٹیک کاؤنسل کے ٹپٹی چیف میدویدیو نے اعلان کر دیا ہے کہ اب یوکرین کو کوئی نہیں بچا پائے گا چوبیس اگست کو یوکرین کا سو سنترتہ دیباس ہے مانا جا رہا ہے کہ اس دن پوتن سینہ بہت ہی بڑا ایئر اٹائک کرنے والی ہے پوتن نے چار دن پہلے ہی آپریشن فریڈم لانچ کر دیا ہے پوتن اور ان کی سینہ کی کوشش ہے کہ چوبیس اگست کو ہی یوکرین کو پوری طرح ایسے تھوست اور بست کر دیا جائے